جاہند نمسکار میرے سیر سینجل لڈلوڈ لڈیو سواگتہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکھیڈمی پر دوستوں آج کا ویڈیو اسپیسلی اس گوڈ نیوز کے بارے میں میرے پاس میں جیسے ہی نیوز آئی اور میرے پاس میں کمینڈ کا سیلسلہ یا وورٹو پر میسیجنگ کو لنگ بڑھ جاتی ہے کہ سر کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک پیپر کے کچنگ ہے اور یہ ساتھ ساتھ لکھا ہوا پیپر میں تو اس میں سچائی ہے کہ نہیں ہے ساتھ یہ ایک چیز اگر آپ ایسے سی جیڈی کی تیاری کر رہے ہیں یا اپنے پیپر دے دیا آپ ہی جیگل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیڈمی جوئن کر سکتے ہیں ہماری یا اگر آپ آنے والے ایگزاموں کی تیاری کرنا چاہتے ہیں جیسے نیوی ائر پورس ان سبھی کی تو آپ ہماری اکیڈمی جوئن کر رہتے ہیں پہلے آپ کو میں ہماری اکیڈمی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی اچھا ہے کہ آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لاد لو تو آپ کو میں اکیڈمی دکھاتا ہوں پہلے ہماری دیکھیں لاد لو ہماری اکیڈمی یہ اکیڈمی ہے ہماری کمانڈو اکیڈمی جو کی کچھ آمن سیٹی رازستان میں ہے آپ یہاں پہ آکے تیاری کر سکتے ہیں اسپیسیلی فیجیگل کی بھی فیجیگل بیش شروع ہو رہے ہیں نئے آرمی ایس ایس ای جی ڈی اور نیوی ائر پورس کے گارنٹیڈ بیش بھی چلتے ہیں ہمارے پاس میں جس میں اگر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا تو آپ کی فیش ریٹن ہوتی ہے ڈیرھ سال کے گارنٹی بیش ہے اس میں آپ کا سیلیکشن سو پرسنٹ گارنٹی اگر نہیں ہوتا تو فیش ریٹن کی گارنٹی ہے لکھیت میں لاد لو تو اگر آپ اونلی فیجیگل کے لیے آتے ہو فیجیگل کے لیے بھی آ سکتے ہو فیجیگل کی جو فیش ہے فرش مند دس جار روپے اس کے بعد میں ہر مند چھ جار روپے فیش ہے اس میں آپ کا رہنا کھانا ٹوٹل سبھی پرکار کے کرچے ہمارے لڑ لو تو آپ آ سکتے ہیں یہ ہماری اکیڈمی کا آپ درشے دیکھ سکتے ہیں یہ اکیڈمی کے گراؤنڈ کا درشے دیکھ سکتے ہیں اور ایسی سائد یہ آپ نے کوئی اکیڈمی دیکھی ہوگی ہندوستان میں جو اس پرکار پورا آپ اگر ایک بار اس اکیڈمی میں ہماری میں آتے ہو تو آپ کو پوری آرمی کیمپ کی فیلنگ آئے گی اس کی گارنٹی ہے ایسی اکیڈمی آپ نے ہندوستان میں ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی جو تیاری کرواتی لات لو آپ بھی آ سکتے ہیں اکیڈمی کے لیے اگر میں آپ کو دوں تو ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں ہیلپ لائن نمبر ہے نائن پائیپ ترپل ایٹ ون جیرو سکس جیرو ایٹ اس کے علاوہ نائن پائیپ ٹو ون جیرو سکس ون ون ڈبل جیرو ان دونوں نمبر پر کول کر سکتے ہیں فیجیگل بیچ ہے اس کے میں فیس بتا دوں دس جار روپے پہلا مہینہ اس کے بعد میں ہر مہینے چھ جار روپے فیس ہے اگر آپ فیجیگل کی تیاری کرنا چاہتے ہو یہ فیس آپ کو فیس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آ سکتے ہو کچامن سٹی رازفستان میں جیپوری الگ بھگ قریب ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ گارنٹی بیچ میں آنا چاہتے ہو تو اس کی ڈیڑھ سال کی فیس میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیڑھ سال کے لئے اس کی فیس ایک لاک پچیس جار روپے فیس ہے سیلیکشن نہیں ہونے پر پچاس جار روپے ایٹر ٹھیک ہے لات لو اب اس کے بارے میں بات کریں تو اس میں کہا ہے کہ ایسا سی جی ڈی پرکشیہ میں پچیس جار نہیں اب تین لاک بچے ہوں گے پاس لاڑ لو یہ نیوز پیپر والی نے ایک چھوٹی سی یہاں پہ دماغ لگا گیا کہ اب تین لاک ہوں گے اب نہیں یہ بات میں نے بہت پہلے بتا دیتی کہ تین لاک پاس ہوں گے کیونکہ انہوں نے کیا لکھا کہ پرکشیہ میں تو پرکشیہ میں تو اشید ہی بات ہے پچیس جار نہیں دس گنا پاس کریں گے پرکشیہ میں پیجیکل کے لئے کتنا گنا پاس کرتے ہیں میں نے بتایا تھا نا آپ کو دس گنا تو دو لاک ایک لاک پچیس سوری پچیس جار دو سے گیتر پوسٹ ہے تو لگ بگ اس کے پیچھے آپ ایک زیروہ لگا دو تو دو لاک باؤنہ زار سے لے کر تین لاک تک پاس کرتے ہیں تو بات سچی ہے لیکن مطلب پد نہیں بڑھائیں بیٹا پرکشیہ میں بالکل تین لاک آج پاس بچوں کو پاس کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا بات یہ صحیح ہے لیکن مطلب شیٹے نہیں بڑھائی ہے جو آپ دل کو لگتا ہے کہ تین لاک شیٹے بڑھائیں نہیں تین لاک شیٹے نہیں بڑھائی ہے بات یہ صحیح ہے کہ تین لاک ہوں گے لیکن اب نہیں ہر بار یہ دس گنا پاس ہوتے ہیں میں نے پچھلے سال کے آنکھ رہے آپ کے شمکش کو لیتے ہیں اگر آپ کو یہ آدھ دو ٹھیک ہے لاٹ لو تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں ہو سچی ہے لیکن تھوڑا دماغ سے پڑھئی ہے کی پرکشیاں میں یعنی پیپر میں نہ کی لاسٹ فائنل میٹ ٹھیک ہے لاٹ لو جائے ہند جائے بھارت